آئیے سور پنی اسرائیل کی آیت سنتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اور تیرے رب نے حکم دیا ہے قَضَى بمعنہ امرہ قَضَى یہاں پر امرہ کے معنی میں ہے یعنی تیرے رب نے حکم دیا ہے کیا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو اور کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے عدب کا تقاضہ یہ ہے وہی تاریخ جو میں نے پہلے کیتی فٹ ہو رہی ہے کہ وَتَعْظِيمُ مَنْفَوْقَ اپنے سے اوپر والی شخصیت کی عزت کرنا احترام کرنا ان کے ساتھ عدب سے پیش آنا یہی عدب ہے لہذا سب سے اونچی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے اللہ رب العزت کی ہے تو سب سے مقدم سب سے زیادہ فوقیت جس کو دی جائے گی وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس کے بعد چونکہ عبادت کا حق اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور حقوق العباد کے اندر بندوں کے حقوق کے اندر سب سے زیادہ عدب والی بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے